آج کل کافی سارے لوگ اپنا ٹریٹمنٹ دوائیوں کی سائی ڈیفیکٹ کی وجہ سے نہیں کرا رہے چاہیت کہیں پہ ان کے مسکنسپشنس ہوتے ہیں نوڈاپ دوائیوں کے سائی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں کافی سارے سائی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں but it doesn't mean کہ ہم جو ہے نا ان بیماریوں کا علاج کرنا ہی چھوڑ دے وہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جیسے ہم سے کیٹ ہستے ہیں وہ کہتے ہیں دماغ کی دوائیوں کے سائی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ایفیکٹ لیور پہ ہوتا ہے کڈمی پہ ہوتا ہے آئیز پہ ہوتا ہے کافی سارے وہ سوال لے کے آتے ہیں گوگل کر کے آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان سے یہ ہو سکتا ہے ان سے وہ ہو سکتا ہے واقعی ہوتا ہے پر اگر آپ کو ڈیپریشن ہے بائی پولر ہے سیکوسز ہے سکیزو فرینے آئے اب ڈرگ ایڈکشن میں جو ہے نا تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے نا اگر ہمیں کسی منزل پہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم گاڑی نکال کے جاتے ہیں نا راستے سے سکھر سے کراچی جاتے ہیں سکھر سے اسلام آج جاتے ہیں تو کیا یہ چانسز نہیں ہے کہ راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے سائی ڈیفیکٹ ہے نا یہ بھی روڈ پہ نکلنے سے ہوتا ہے گھر پہ بیٹھیں ہر کوئی کہا جائے چیزیں تو ہو سکتی ہیں تھوڑی بہت رسک تو ہر چیز میں ہوتی ہے کیا وہ سائی ڈیفیکٹ آپ کو کس حد تک تنگ کرتے ہیں کس حد تک لے جاتے ہیں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ رسک بینیفٹ کیا ہے اگر آپ ان سائی ڈیفیکٹ کے ڈر سے آپ دوائی نہیں لیں گے تو اس کے نقصانات کتنے ہو سکتے ہیں اگر آپ کی بیماری بڑھ جائے اگر آپ ڈپریسیو ہو آپ ڈپریشن میں ہو اور آپ دوائی نہیں لے رہے کیا پتا آپ میں سوسائیڈل آئیڈیشن آ جائے کل کوئی بندہ سوسائیڈ کر لے اگر آپ سائیکوسیس بیواپیٹ پر نہیں لے رہے کیا بندہ وہ ہوموسیڈل ہو جائے وہ جہاں گھر میں کسی چیز کو جو نہ نقصان دے دے کسی اور بندے کو مار دے کوئی خود کو نقصان پہنچا ہے اس سے کتنا نقصان ہوگا تو میں یہی سمجھا میں یہی کہنا چاہتا ہوں بیسیکلی کہ دوائیوں کے سائی ڈیفیکٹ ہوتے پر ان کو آپ ڈسکس کریں ڈاکٹر کے ساتھ وہ ٹائم بینگ وہ ٹیمپرری چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ٹالرابل سائی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ختم ہو جاتے ہیں ہاں ڈرگ ڈاکٹر آپ سے ڈسائیڈ کر کے آپ سے ڈسکس کر کے بعد میں ہی لکھے گا جو آپ پتائیں گے کیونکہ اس میں آفشن ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ کچھ لوگ کبھی کبھی کیپسول پر فر کرتے ہیں کبھی کچھ لوگ ٹیبلٹ پر فر کرتے ہیں کچھ لوگ سیرپ فارم اور انجیکشن پر فر کرتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ دوائیاں ہم کن کنڈیشنز میں نہیں دیتے آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے الڈی جو ہے نا ایپا ٹیٹس ہے مجھے الڈی جو ہے نا ڈیابٹیس ہے مجھے الڈی ایپا ٹینچن ہے تو میں یہ دوائیاں لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا وہ ایک الگ بات ہے پر کچھ لوگ جن کو کوئی بیماری نہیں ہے پھر بھی وہ اتنے کنسرن ہوتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیا کبھی ہم نے باہر کھانا کھاتے وقت سوچا ہے ہوتل پہ کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹسے ٹریٹمنٹ نہ لینا یہ ایک عجیب سی چیز ہے تو آپ اس بات پر سوچئے گا اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے ڈیوریشن بھی پوچھیں تو پیناڈ ایفیکٹ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھی ریئر لین ریئر کنڈیشن نوہ دوز وہ ہپاٹیک فیلویر کرا ساتھی ہے تو کیا ہم لوگوں نے پیناڈ ایفیکٹس لینا چھوڑ دی ہے نہیں چھوڑی نا کیونکہ وہ ہم لیتے ہیں پیرا سیٹا مول بیسیکلی تو میرے حساب سے جو ہے نا اس چیز پر فوکس کیا جائے اس چیز پر awareness دی جائے کہ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس جتنی کامپلیکیشن نہیں آتی جتنی دوائیوں نا لینے سے آتی ہے Thank you